لاہورنگ مراکش خاتون کا مددگار بن کیا کہانا میں گھر میں قید مراکش خاتون بازیاب فاطمہ دوہزار بیس میں عویز نامی شخصے شادے کر کے لاہور آئی آج ماہ قبل شوہر نے طلاق دی نند نے قید کر لیا روباروج ریپورٹ کریں گی مراکو کی فاطمہ دوہزار سولہ میں سعودی عرب میں ملازمت کرتی تھی جہاں اس کی ملاقات عویز سے ہوئی عویز سے شادی اور بیٹی کی پیدائش کے بعد فاطمہ دوہزار بیس میں پاکستان آئی عویز اپنے بیٹی اور بیوی کو بہن کے پاس چھوڑ کر سعودی عرب واپس چلا گیا جہاں سے اس نے فاطمہ کو طلاق بھیجوا دی آٹھ ماہ قبل شوہر نے طلاق دی تو سابقا نند نے بیٹا چھیننے کی دھمکی دے کر فاطمہ کو ملازمہ بنا کر قید کر لیا فاطمہ عربی زبان بولنے کی وجہ سے آٹھ ماہ تک کسی ادارے تک نہ پہنچ سکیں سوشل میڈیا پر اپنے ظلم کی داستان بیان کی تو رشتہ داروں نے ویڈیو دیکھ کر مدد مانگ لی کہنا پولیس کی مدد سے خاتون کو بازیاب کرا لیا خاتون مراکو کی لاہور میں کانسل جنرل اور کانا پولیس کسٹڈی میں ہے انشاءاللہ اس کو ایم اے کے پولیس ریزولف کیا جائے گا اور جو خاتون ہیں وہ بھی خیریت سے ہیں ان کی نند بھی ساتھ ہیں اور یہ ایس پی صاحب کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ پولیس ریپورٹ فائل ہے فاطمہ اپنے بچے کے حمرہ وطن واپس جانا چاہتی ہیں لیکن سابقا نند پولیس کے سامنے بھی بلیک میلنگ اور فاطمہ کو ذہنی مریض ثابت کرنے پر بازد ہیں کیمرمن سنی جیمز کے ساتھ روبا عروش لاہور